بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو امید کرتا ہوں ہم سب بلکل خریہ سے ہوں گے دستو کیا ہوا کہ محمد عامر ٹیسٹ کر کر سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد پاکستان ٹیم اور پاکستان کا ملک چھوڑ کر برطانیہ میں شفٹ ہونے چاہ رہے ہیں اور انگلینڈ کی کر کر سے کھیلنے کے خواہش مان ہیں یہ سب اور بہت ساری اندر کی حقیقت ریالیٹی اور آپ پر ذہن میں محمد عامر کے بارے میں جتنی بھی نیوز ہیں ڈاؤٹ ہیں وہ سب آج کیسے ویڈیو میں میں انشاءاللہ کلیر کر دوں گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل لائکن کو پریس کر دیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا محمد عامر کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینا ٹھیک ہے یا غلط ہے دوسری چیز کیا ان کو اس وقت انگلینڈ کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ دو چیزیں کومنٹس میں منشن ضرور کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوسرے یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتا دوں کہ محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی اور ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اس لیے لی تاکہ وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے محدود فارمیٹ میں پرفیکٹ طریقے سے اپنا جو ایک بولنگ ہے وہ دکھا سکیں پرفومنس دے سکیں ان کا کہنا تھا یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے رہتے تو پانچ دن کھیل ہوتا ہے ان کی جو فٹنس ہے وہ اس قدر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے جس طرح شروع میں وہ آئے تھے اور ستر ستر اسی اسی سکور پر انگلینڈسٹری اور نیوزیلینڈ جیسی بڑی ٹیموں کو ڈھیر کر دیتے تھے کوئی بھی بیٹس مین ان کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتا تھا تو اس طرح کی پرفومنس یا اس طرح کی فٹنس یا اس طرح کی جو کے لنگ تھی وہ آمیر میں اب نہیں ہے یہ حقیقت ہے بولنگ بہت اچھی ہے اب بھی سپیل بہت اچھے نکالتے ہیں لیکن جب دو تین اوور کا سپیل نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں آمیر ایسا ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دس اوور کرا کر آ رہا ہے ایسی ان کی محنت ہوتی ہے تو آمیر اب یہ چاہ رہے ہیں کہ لیگز بھی بہت زیادہ ہے ٹی ٹوئنٹی وہاں سے وہ پیسہ بھی ایزیلی کما سکتے ہیں ان کو وہ پرابلم نہیں ہے وہاں پہ پانچ دن وہ اگر گراؤنڈ میں رہتے ہیں تو وہ اپنی فیٹنس جو ہے وہ مزید اوپر یا اپنی پرفارمنس گروہ نک کر پائیں گے اس وجہ سے آمیر یہ چاہ رہے ہیں ٹیسٹ کرکر سے ریٹائر ملنے پہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اگر وہ ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کی پرفارمنس جو ہے اسی حساب میں رہے گی بس اوپر نیچے میڈیم کے حساب سے لیکن اگر وہ ٹی ٹوینڈی اور ونڈے کی فارمنٹ میں رہتے ہیں محدود فارمنٹ میں تو وہ محنت کریں گے وہ کچھ اچھا کریں گے وہ اوپر ٹیم کو لے کے جا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کرکیٹ میں پاکستان کے اور بھی بہت سارے بولرز ہیں کسی نیسی ینگ سٹر کو چانس دیں گے اور وہ ایک دن انشاءاللہ جگہ لے لے گا اب دیکھیں جسے شرجیل خان بائر ہوا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا پلیئر تھا ناڈ اوٹ بہت اچھا پلیئر ہے شرجیل خان ہم آج بھی اس کو مس کر رہے ہیں لیکن اس کی جگہ فخر زمان نے کنٹرول اور سنبھال لی اسی طرح آمر کی جگہ بھی ٹیسٹ میں سنبھال لی جائے گی لیکن ان کا جو ایک فیوچر ہے اب جو نیکس لون کی جتنی بھی کرکیٹ ہے وہ بہت اچھی ہونے والی ہے اب یقین کریں گے ان کو مشورہ دیا گیا تھا ان کی فیٹنس کے جو بھی ایک ٹوئیٹ بائر تھے انہوں نے کہا آپ ٹیسٹ چھوڑ دیں آپ کے لئے بہتر نہیں ہیں انہوں نے اس لئے چھوڑا اب دوسری جانے باتیں ہیں کہ ویزا کے لیے انہیں انگلینڈ کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کہ اب پاسپورڈ وغیرہ کے لیے جو بھی ان کے ایک دستاویزی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو کلیئر ہوئی تو انہوں نے ٹوئیٹر پر ایک ٹوئیٹ خود کیا تو اس پہ ایک بھارتی شہری نے ری ٹوئیٹ کیا کہ بہمد آمیر گوڈا آپ نے ایک پاکستان جیسے دہشت گرد ملک کو چھوڑ کر انگلینڈ جیسے پورامن ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے تو اب جہاں پہ تھوڑا آمیر سے بدقسمتی کہیں یا بیڈ لک کہیں یا مسٹیک کہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میرے حساب سے مسٹیک تھی جس کی آمیر نے بھی تصدیق کی آمیر نے اس بھارتی شہری کے ٹوئیٹ جو ری ٹوئیٹ تھا اس کو لائک کر دیا اب یہاں پر تھوڑی دیر گزرنے تھی کہ پاکستانی شہین جو میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کو کوئی خبر بس ملنے کی دیر ہوتی ہے چند منٹ ایسے لائک کی ہوئے تھے آمیر نے تو وہ اتنے زیادہ سوشل میڈیا پر سکرین شارٹ لے کر شیئر کیے گئے آمیر کے خلاف باتیں کی گئی بولا گیا کہ آپ یقین مانیں کہ بس آمیر کو یہ سمجھا گیا کہ بس تیر برسا دیا آمیر کے بس کوئی چانس ہی نہیں آمیر نے بہت بڑا کوئی بم پھوڑ دیا اس طرح کے ان کے خلاف باتیں کی گئی دوستو کچھ اگلے انسان کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے میرے خیال میں تو آمیر اصل میں ایک صحافی تھا پاکستان کا جنہوں نے نیچے ٹوئیٹ کی ری ٹوئیٹ کیا اس کے ری ٹوئیٹ کو لائک کرنا تھا جب آمیر نے دوبارہ تصدیق کی دیکھا تو وہ غلط لائک ہوا تھا تو انہوں نے اسی وقت نہ صرف لائک ختم کیا بھلکہ اس ری ٹوئیٹ کو ان لائک کر دیا آمیر کا کہنا تھا کہ میرا مرنا جینا پاکستان اور پاکستان کرکٹ کے لیے جو انگلینڈ ہے ان کی جو اہلیہ ہے وہ انگلینڈ سے تعلق رکھتی ہے اگر وہ وہاں پر شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایسا چلتا رہتا ہے وہ ان کی پرسنا لائف ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے پاکستان ملک وہ پاکستان نہیں اس کو ایک سٹار بنایا ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا پاکستان کو یہ صرف خبریں ہیں بے بنیاد اور منگھڑت لوگوں کی باتیں ہیں کہ محمد آمیر انگلینڈ کی کرکٹ میں جا رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اسے پاکستان کے لیے کھیلیں گے یہ جسٹ ان کی پرسنا لائف ان کی فیملی چیفٹ ہو رہی ہیں انگلینڈ میں اس بات کے بھی حتمی طور پر سامنے خبر نہیں آئی لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ انگلینڈ جانے کے خواہش ماند ہے اور انگلینڈ میں ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کرکٹ پاکستان کے لیے کھیلیں گے دوستو یہ تھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں حوصلہ افضائی کے لیے کومنٹس اچھا ضرور کر دیں اپنا بہت سے خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ